کہ مجھے خوشی ہے کہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں جس طرح سے جن مدوں پہ بات ہو رہی ہے تین سو ستھر کو لے کے بلکل یہی مدے دو ست ہزار انیس سے لے کے پی ڈی پی کے لوگ پی ڈی پی کی جماعت میں خود ان مدوں پہ میں نے یہ مدے اٹھائے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ جب آج سپریم کورٹ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کھل کے ہو رہی ہیں تو سپریم کورٹ کو خوش خسمتی ہے کہ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے مگر ہمارے لوگوں کو یا تو تھانوں میں بند کیا جاتا ہے یا نظر بند کیا جاتا ہے یا ہاؤس ایرس کیا جاتا ہے انہی باتوں پہ جو آج سپریم کورٹ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جو فیصلہ اس وقت کیا گیا پارلیمنٹ میں اس میں ہمارا جو آئین ہے اس کی دجیاں اڑائی گئی یہ آئین کے خلاف ہے سپریم کورٹ نے خود یہ سن رہا اس کو سنوائی ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس طاقت نہیں ہے طاقت نہیں ہے تین سو ستھر کو ختم کرنے کی جب تک کی جمہور کشمیر کی کونسٹوئنٹ اسمبلی اس کو ریکممنٹ نہ کرے پریزنٹ آف ایڈیا کو اس کو ختم کر دو کونسٹوئنٹ اسمبلی نہیں ہے کونسٹوئنٹ اسمبلی یہاں ستیپال ملک کو بنایا گیا کاؤنسل آف منسٹرز اس کے ایڈوائزرز کو بنایا گیا اس سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا دوخہ کیا ہو سکتا ہے کونسٹوئشن کے ساتھ اس سے بڑے یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی بیشتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی بروٹ میجورٹی کو پارلیمنٹ کو ڈیسکریٹ اس کو جو ہے ناجائز فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو تو مجھے خوشی ہے کہ آج بہت کھل کے بحث ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اور وہاں جو ہے بڑی اچھی طرح سے جتنے بھی وکیل ہیں کپل سبل صاحب آپ دوسرے وکیل بھی آئیں گے ہمارے وکیل بھی آئیں گے تو اس پہ بات کھل کے ہو رہی ہے کہ جو تین سو ستھر ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی بشمول پارلیمنٹ بھی چاہے آپ کے پاس پانچ سب میمبر کیوں نہ ہو تب تب جب تب جمہو کشمیت کی کونسٹوئنٹ اسمبلی اس کو یہ بات صاف ہوگی ہے میں تو کہتی ہوں کہ یہ اس وقت تو سب کچھ دعاو پہ لگا ہوئے ہیں اگر چیپ آہ یہ جو ہے جسٹس آب انڈیا یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس وقت کا جو فیصلہ شیخ صاحب نے کیا تھا دو قومی نظریہ کو برطرف کر کے ایک ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا ایک ویجنری فیصلہ تھا وہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں تو اس ویجنری فیصلے کا بھی امتحان ہے کیا وہ فیصلہ صحیح تھا کہ جس میں ان کو یہ گارنٹیز دی گئی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اس ملک کے کونسٹویشن کی طرف سے کہ جمہو کشمیر کی یونیک آئیڈنٹی ہماری شنافت کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ سیف گارڈز ملیں گے کونسٹویشنل تو آج اس کا بھی امتحان ہے کہ جو شیخ صاحب نے اس وقت فیصلہ کیا پاکستان کے بجائے آزاد رہنے کے بجائے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا کیا وہ فیصلہ کیا وہ ویجن صحیح تھا تو اس کا بھی فیصلہ آج ہوگا اور اس کے علاوہ یہ جو مجھے یہ بھی بتانا یہ جو ہے یہ جو کہتے ہیں کہ مطلب آپ وہاں پر کیوں نہیں ہیں کئی میرے میرے جو ہیں ہمارے جو حمدرد ہیں تو میں بتانا چاہتی ہوں میرے لیے اور میں سمجھتی ہوں کی میجورٹری ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے تین سو ستھر ایک لیگل یا خالی آئینی معاملہ نہیں ہے یہ ہماری جذبات کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ابھی تک میں نے بہت کوشش کی پر میں اپنے دل کو اتنا مضبوط نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں جو وہاں جا کے عدالت میں بیٹھ کے اس کے اوپر بحث سنوں مجھے نہیں سمجھاتا ہے کہ میں کیا وہ برداشت لا سکتی ہوں کہ میں تین سو ستھر کے خلاف جو ہے وہاں بحث کو برداشت کر پاؤں گے کیونکہ یہ میں نے جو پہلا الیکشن لڑا ہے تو میں نے جمہو کشمیر کے آئین کی قسم کھائی ہے ملک کے آئین کے ساتھ ساتھ میں نے جمہو کشمیر کے جنڈے کو اٹھایا ہے ملک کے جنڈے کے ساتھ اس لئے میرے لئے ذاتی طور پر ابھی میج میں وہ حمد نہیں ہے کہ میں وہاں عدالت میں بیٹھوں اور اس بحث کو سنوں پر انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے تھوڑی حمد اٹھا کے میں جب ہمارا بھی وکیل یا دوسرے وکیل آئیں گے تو وہاں جانے کی کوشش کروں گی اور ابھی میرا جو ہے بھی میرا مضبوط ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہے مجھے بہت گبرار ہوتی ہے سوچ کے کہ میں عدالت میں بیٹھوں اور اس کے بعد وہاں تین سو ستھتھ کے خلاف کوئی بات ہو تو میں کیا وہ برداشت کر پاؤں گی میرے لئے بہت بڑا یہ ڈیلیمہ بن گیا ہے شکریہ 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 شکریہ